اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اعتبار سے جمالی ہے کوئی کہ اس کے اندر جمالیاتی رنگ ہے اور اس کا نساب دو لاکھ چھپن ہزار ہے اگر کوئی دو لاکھ چھپن ہزار اس کا نساب پورا کر لے اس کے بعد اپنے منافع کے لئے پڑے تو اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے اور یہ نام ہے یہ نام ہے اور بڑی زبردست اس کے اندر تاثیرات ہیں ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے اگر کوئی شخصی چاہتا ہے کہ جنوں انس کے اندر وہ محبوب اور مقبول ہو جائے یعنی انسان تو انسان جنات کے اندر بھی دوسری مخلوقات میں بھی اس کو محبوبیت مل جائے تو اس کے لئے بزبردست تاثیر ہے اس کے لئے ایک کاغذ کے اوپر سادہ کاغذ ہو جس پہ لکیریں نہیں ہیں سادے کاغذ کے اوپر یہ لکھنا ہے مشک مل جائے تو بہت اچھا مشک نہ ملے تو زردے کا رنگ اور زافران ارکے گلاب کے ساتھ مکس کر کے اس کی روشنائی بنا لے اور لکڑی کے قلم سے وہ اس کو کاغذ پر لکھ لیں اگر یہ بھی تکلف نہیں ہو پاتا تو پھر یہ کہ کالی روشنائی کے ساتھ اس نام کو ایک کاغذ کے ٹھکڑے بھی لکھے اس کا تعویز بنا لے اور تعویز گلے میں باندھ لے بازو پہ باندھنا ہے تو مرد سیرے بازو پہ باندھے عورت تو لیفٹ بازو پہ باندھے یہ باننے کے بعد اب بکسرت اس کا وید رکھے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور اگر بکسرت نہیں کر سکتا تو کسی ایک وقت میں بیٹھ کے ایک ہزار مرتبہ اس کا وید کرے لازمی اول آخر وہی ایک مرتبہ سورہ فاتح پڑھنا ہے اور ہر ہزار کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے ایک مرتبہ اس طریقے سے پورا کریں اور اس کے علاوہ اوقات کے اندر جب موقع ملے یاد ہے تو پڑھتا رہے بس یہ ایسی تاثیر ہے کہ جنوں انس کے اندر یہ محبوب اور مقبول ہو جاتا ہے ہر جگہ اس کی اطاعت ہوگی جنات ہوں تو اس کی اطاعت کریں گے سنیں گے اور انسان تو انسان تو اس کی اطاعت نظریہ آئے گی اس کو یہ تاثیر دوسری تاثیر اس میں یہ ہے کہ چاہتا ہے کہ میری کوئی عیب جو ہی نہ کرے اور میری یہ مجھے اچھے الفاظ میں لوگ یاد کریں اور میرے مجھے مایوب نہ قرار دیں اور میں مخلوق سے مستقنی ہو کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ایک ایسی لو لگ جائے بس پھر کسی کی کوئی پروانہ ہو غیب کے خزانے کھل جائیں اس کے لئے بڑی زبردست تاثیر ہے اس نام کی تکثیر کرنی ہے تکثیر کا مطلب ایک الگ الگ حرف اس کے کر لینے ہے اور وہ ایک چاندی کی انگوٹھی کو پر لکھوانے جیسے یا عزیزو ہے یا لکھ لیا علیف لکھ لیا عزیزو کا این لکھ لیا زا لکھ لیا یا لکھ لیا وہ اس کو تکثیر بولتے ہیں الگ الگ حروف سارے لکھ لیا وہ حروف چاندی کے اوپر کندہ کر کے اس کے انگوٹھی تیار کرنی جب انگوٹھی تیار ہو گئی تو اس انگوٹھی کے اوپر تین سو ساٹھ مرتبہ کو آپ ذرب دے دیں ساتھ کے ساتھ یہ غالب ہے پچی سو بیس بن گیا دوہزار پانچ سو بیس دوہزار پانچ سو بیس بن گیا آپ نے دوہزار پانچ سو بیس مرتبہ اس انگوٹھی کو پر دم کرنا ہے اس کا طریقہ ہے کہ تین سو ساٹھ جب پڑھ لیا اولاقی ایک مدد فاتحہ کے ساتھ اس انگوٹھی پر چپ چپ سے تین پھوں کے زور سے مال لیا پھر تین سو ساٹھ پڑھ لیا زور زور سے تین پھوں کے اس طرح ساتھ مرتبہ یہ نصاب پورا کر کے دم کرتے رہے اور بسم اللہ کریں گوٹھی پین لیں بس اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے غیب کے خزانے کھلیں گے اور یہ اس کی کوئی عیب جو ہی نہیں کرے گا اور ہر بندہ اس کو اچھی رسپانس عزت دے گا یہ اس کے اندر تاثیر اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ کہ مالدار بننا چاہتا ہے دولت مند اس کے لئے زبردست اس کے اندر تاثیر اس کا طریقہ یہ کہ یہ تین ہزار دو سو مرتبہ پچیس دن تک اس سے اس کا ورد کرنا ہے ٹوئنٹی فائیو ڈیز پڑھنا ہے اور رزانہ دو ہزار تین ہزار دو سو مرتبہ یہ تیس سو بتیس سو مرتبہ جو ہے اس سے رزانہ اس کے ورد کرنا ہے اول آخر جو ہے وہ ایک ایک مرتبہ سفاتیہ اور جہا ہر ہزار کے بعد جو ہے درود ابراہیم میں پڑھنا ایک مرتبہ اس طریقے یہ تین زار دو سو پورا کر کے یہ اللہ سے دعا کر لینی ہے کہ اللہ یہ اس کی تاثیرات انوارات برکات سمرات مجھے نصیب فرما اور مجھے دولت مند بنا دے آقفی طور راحت والی دولت اتا فرما دے تو اللہ اس کو غیب سے دولت مند بنا دیتا ایسا کوئی ایسا خزانہ کھلے گا کہ دولت مند مشہور بھی ہوگا اور بن بھی جائے گا یہ تاثیر اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے یہ چاہتا ہے کہ سونے چاندی کے خزانے میرے لئے آسان ہو جائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دس ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اس نے اور چودہ دن کامہ لئی ہے اور ازانہ دس ہزار مرتبہ ورد کرے تو ٹین تھاؤزن اس کا ورد کرے گا جب ایک سو پورا ہو تو اچھا یہ چاندی رات اگر چاہتا ہے چاندی کے خزانے میرے لئے مسخر ہو جائے تو چاندی راتوں میں پڑھنا جب چاند ہوتا ہے تو چاندی رات میں پیٹھ کے پڑھے جب ایک سو پورا کرے تو چاند کی طرف تین فونکیں مار دے پھر آگے شروع کر دے اس یہ ہر سو کے بعد چاند کی طرف تین فونکیں مارے اور یہ ٹوٹل دس ہزار مکمل کرے اس طرح چودہ دن مکمل کرنا اس نے چاندی کے خزانے جو ہے اس کے لئے مسخر ہو جائیں گے دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے جو ہے اس پر جو ہے یہ چاندی کی بارش کرے گا اور یہ مالدار ہوگا یہ خوبی اور اگر چاہتا ہے سونے کے خزانے مسخر ہو جائیں کہ بہت سے لوگ کیمیا بنانے کیلئے دنیا گلہ دیتے ہیں تو سونے کے خزانے مجھ پر کھول جائے جیسے ہوتا نا کہ گھر میں جب زمین کو دی سونا نکلایا ایسے خزانے اس کے لئے پھر یہ عمل سورج کے وقت کرنا ہے دن میں تو جب سورج نکلا ہوا ہے روشن اب یہ پڑے اور ہر سو کے بعد سورج کے طرف تین فنکے مارے اور آگے چلے اس طرح پورا دس ہزار مکمل کریں چودہ دن یہ عمل کرنا ہے سونے کے خزانے زمین اگلے گی اس کے لئے کام خیل سے کہ زمین کھو دے گا تو سونا نکلا اسی طریقے سے سونے کے خزانے اس کے لئے مسخر ہو جائیں گے یہ اس کے اندر زبرتاسی چودہ دن کا عمل ہے اچھا اس میں ایک اور آسانی یہ ہے کہ اکیلہ آدمی دس ہزار نہیں کر سکتا ایک گھر کی فیملی وہ چاہتی یار ہم یہ کر لیں ہمیں اللہ سونے چاندی خزانے ہم پر کھول دیں تو خونی رشتے جتنے ہیں خونی رشتے مل کے یہ عمل کر سکتے ہیں ہاں میاں بیوی شامل ہو سکتے ہیں بھلے وہ خون کا رشتے نہیں ہوتا لیکن میاں بیوی شامل ہو سکتے ہیں کسی دوسری طرح سے خونی رشتہ بھی ہو سکتا ہے اس کا لیکن یہ کہ خونی رشتے جمع ہو کے اجتماعی عمل کر سکتے ہیں اور دس ہزار پورا کریں چودہ دن کر لیں سب پر اللہ تبارک و تعالی گرامت کے بارش ہونے لگیں تو حضرت دس ہزار چودہ دن کا مطلب ہو گیا ہے ایک لاکھ چالیس ہزار تو اصل بات نہیں ہے دس ہزار روزانہ یہ ہو گیا اور ایک تاثیر یہ ہے کہ آپ کو کوئی مقدمہ ہے کوئی مہم ہے کوئی اہم کام آپ کو درپیش آپ چاہتے ہیں اس میں کامیابی ہونی چاہیے یا اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے یہ آخری انٹرویو ورنہ ختم ہو جائے گا یہ آخری اٹیمٹ امتحان کا ورنہ رہ جاؤں گا تو سال جائے گا تو اس کے لیے یہ گھر میں دس ہزار کا وید کریں دس ہزار دفعہ پڑھ کے دعا کر کے جائے اگر اکیلہ نہیں پڑھ سکتا تو میں نے بتایا کوئی خونی رشتے اس کے بہن بھائی والدہ وغیرہ مل کے پورا اس کے لیے پڑھیں اور پڑھ کے اس کو دعا دے کے رخصت کر جائیں تو سمجھو کہ کامیابی اس کے قدم چمعے گی واپس کامیاب لوٹے گا دینی کام ہو دنیاوی کام ہو کسی قسم کے کام ہو اس میں اس کو کامیابی یہ رسیب ہوگی وہ جو میں نے دس ہزار والی بات بتائی کہ روزانہ دس ہزار چود دن کرنا ہے اس کے ایک اور تاثیر یہ ہوگی سونے چاندی کی خزانے اپنی جگہ ایک اور تاثیر یہ ہے کہ دل میں جو بات اور خیال لائے گا کہ یہ ہو جائے وہ فور ہو جائے گا اس کے دل میں آگے یار دل کر رہا کہ آج ابو سے ملاقات ہو جائے بس اب تھوڑے وقت میں کہا ابو آئے میں یہ خود سمیل پر نہیں ابو سے ملنے چلا گیا تو پتہ ہے جو دل میں آئے گا اللہ تمہارے کے فور پورا کرے گا خزانے اپنی جگہ یہ جو ہے دلی مرادوں کو اللہ تمہارے بر لائے گا یہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے یہ وہ نام ہے جو عزیز علیہ السلام کو دیا گیا ان کے مراتی نبو تیہ ہوئے اور یہ زبردست انوارہ سے بھراوہ نام ہے کرنے والے کر لیں انشاءاللہ کامیابی قدموں میں سبحان اللہ حضرت بہت آپ نے پہلی ہی جو لائن بولی وہ ہی بہت زبردست ہے لوگوں کے حساب سے جن کو قابو کرنا جنوں کو قابو کرنا یہ تو ہر ایک کی خواہش ہے کر سکیں نہ کر سکیں لہذا بات ہے لیکن اگر آپ پوچھیں سو لوگوں سے تو سو کے سو کہیں گے ہاں ہمیں جن قابو کرنے تو جنوں کو قابو کرنے کا طریقہ آپ نے جو بتایا اور آپ نے یہ بتایا کہ ہزار دفعہ پڑھیں لیکن میں نے یہ نہیں لکھا کہ کتنے دن تک پڑھیں یہ پچیس دن پچیس دن تک بس ٹھیک تو پچیس ہزار دفعہ اس کو پڑھیں تو تو جن جو ہیں وہ آپ کی بات سننے لگیں گے اور شاید آپ کے پاس آنے لگیں یا نظر آنے لگیں یا یا کچھ پتہ چل جائے گا یہ قابو تو کیا وہ آپ ان کے محبوب ہو جائیں گے آپ ان کے محبوب ہو جائیں گے اس کا مطلب پھر تو مطلب آپ محبوب ہو گئے تو آپ وہ آپ کا سنیں گے پھر آپ کے بات سنیں گے as wrong as جائز باتیں ہیں جائز باتیں ہیں پھر پھر یہ جو آپ نے اب جو ہی نہ کرنے کا جو آپ نے فورمولا بتایا یہ تو آپ نے ایک ہی دفعہ میں بتا دیا کہ انگوٹھی بنوالو اور انگوٹھی بنوا کے آپ پہن لیں بسم اللہ کر کے پہن لیں وہ لکھوا کے تو معاملہ آسان ہو جائے گا یعنی عزت و مرتبہ جو ہے وہ اس سے آپ کو انگوٹھی سے مل جائے گا اور پھر اب دولت مند ہونے کا تو مطلب یہ تو ایک ہی خواہش ہے سکتے کہ دولت مند ہو جائیں اللہ کرے کہ ہم سب دولت مند ہو جائیں دینی اور دنیاوی دولت دینی اور دنیاوی دولت مانگنی چاہیے اللہ سے بہرحال یہ دنیاوی دولت کی بات ہو رہی ہے تو دنیاوی دولت بہت ہے پھر سونا چاندی پیدا کرنا وہ بھی ایک بڑا انوکھا انوکھی بات ہے اور پھر مقدموں میں کامیابی یہ بھی ایک بڑی بات ہے تو آپ نے چاند اور سورج کے ساتھ مل کے عمل کرنا بتا دیا آج یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عمل ایک ایسا ہے جو چاند کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے اور سورج کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ پہلی دفعہ ہم نے سنا اور سبحان اللہ حضرت بہت کام کی چیز ہے کرنے والا اللہ کرے کہ جو بھی اس کو کرے وہ اس مقامیابی تینکیو سو ویری مچ